اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و روز امید کتاؤں ان کے آپ کے اخریت سے ان کے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو آج میں ایک نیو سیرپ آپ کی خدمت میں لے کر رہا ہوں جس کا نام ہے ہائیڈیلین ڈی ایم سیرپ آج ہم اس ویڈیو میں ہائیڈیلین ڈی ایم سیرپ کی ایوزز سیڈ ایفیک اور ڈورز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہیں ہم سب سے پہلے ہم ہائیڈیلین ڈی ایم سیرپ کے ایوزز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہائیڈیلین سیمپل بھی مارکٹ میں ایوییلیبل ہے جو کہ اس کی کمپوزیشن میں آمان اف آلین آجاتی ہے آمانو فارین یہ بسیکلی بونکو ڈالیٹر ہوتا ہے جو آپ کی پیپڑوں میں یعنی ہوا کی ناری میں اوکو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کی ہوا کی ناری سوچ جاتی ہے تو آمانو فارین بونکو ڈالیٹر دی جاتی ہے تو عموماً یہ ہائیڈلین ڈی ایم جو اس کی کمپوزیشن ہے یہ ہے ڈائی فینہ ہائیڈرمین ہے جو آپ کے پاس انٹی الیرڈک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انٹی الیرڈک مثلاً فیوز یا الیرڈک کی وجہ سے ناک کا بہنا چینکے آنا کجلی ہونا پانی آنکھوں سے آنا کجلی ہونا ناک میں اور حلق میں سوجن ہو جانا اور ناک بہنا اور عام طور پر سردی کی وجہ سے انٹی چینکے آنا یہ عموماً دی فینہ ہائیڈرمین کی یوزز تھی اگر ہم دیکسٹو ٹرومیٹ آفین کی بات کریں اگر کمپوزیشن کی بات کریں یہ ایک کف سپرنٹ ہے جو آپ کو افیک کرتا ہے آپ کے رینگ کے سگنل کو اور کاغر کرتا ہے آپ کے کف کو ریلیف کرتا ہے یہ آپ کے پاس کف سپرنٹ ہے جو عموماً آپ کے پاس خوشکانسی کے لیے دی جاتی ہے یہ صرف عموماً آپ کے ہوا سانس کی نالی کو امپروف کرتا ہے اور کانسی کو بھی امپروف کرنے کے لیے یہ صرف دی جاتی ہے عموماً خوشکانسی کے لیے یہ زیادہ مفید ہے یہ عموماً اس کے جو یوزز تھے یہ ہم نے ڈسکس کر دیا اگر ہم اس کی سائیڈ ایفیک کی بات کریں تو عموماً سائیڈ ایفیک اسے ڈیزینس ہو سکتا ہے اومٹنگ ہو سکتا ہے اور ڈائرہ ہو سکتا ہے اسکن پر ریشس آ سکتا ہے اس کے علاوہ منٹر کنٹریفیشن ہو سکتے ہیں یہ عموماً اس کے سائیڈ ایفیک تھی اگر ہم اس کے ایک ایمپورٹن بات کہیں تو یہ عموماً اس کف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سموکنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ استما کے لیے استما میں بھی یہ نہیں دی جاتی اس کے علاوہ یہ ایمفیسیما ایمفیسیما یہ کانسی کی تیویل بیماری ہوتی ہے جو عموماً یہ استعمال نہیں کی جاتی ہے اس فارمولیو میں جس کا کمپوزیشن کی بات کی تو یہ دیکسٹو ٹرمو 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 ٹرم جو آپ کے پاس خوش کانسی کے لیے زیادہ مفید ہے یہ عموماً اس کی استعمال تھی اگر ہم اس کی ڈرگ انٹریشن کی بات کریں تو کونسی ڈرگ اس کے ساتھ لینے نہیں چاہیے الکوہل والی اور سپرو فلاکسسین جو انٹی بارٹکس ہے یہ نہیں دینی چاہیے اس کے علاوہ سٹروپام سٹروپام یہ آپ کے پاس انٹری ڈپریشن میڈیسن آ جاتی ہے اس کے علاوہ ڈائزا فارم یہ بھی نین کے لیے انٹری جو ناکارٹکس ہے اس میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ زائلورک جو کہ آپ کے پاس لیلکیسٹ کے لیے دی جاتی ہے تو یہ استعمال اس کے ساتھ استعمال نہ کریں اگر ہم عموماً اس کی ڈوز کی بات کریں تو عموماً اس کی ڈوز جو ہے یہ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں صبح دوپیر شام اس کے علاوہ یہ بارہ سال سے زیادہ عمر بچوں کے لیے یعنی بارہ سال سے زیادہ عمر افراد کے لیے استعمال کریں اور بچوں کے لیے صبح دوپیر شام آ دیادی چمچے استعمال کریں شکریہ